اہم واقعہ ہوا ہے کشمیر کے اندر کے کشمیر میں جو حکومت بنی ہوئی تھی ایک جنتہ پارٹی کی اور کشمیری پیپس پارٹی کی جو حکومت بنی ہوئی تھی ان دونوں کے اتحاد سے وہ حکومت ٹوٹ گئی ہے اور اب کشمیر میں زیادہ سلم و بربریت کے لیے میدان کھل گیا ہے چونکہ پہلے پھر ایک نام نہاد حکومت بنی ہوئی ایک سیاسی ڈہچا تھا جس کے اندر ایک کشمیر کی نوکل جماعت شامل تھی اور ایک ہندوستان کی مرکزی جماعت بی جے بی جس کی حکومت ہے مرکز میں اور ظہر مسلمانوں کے لیے بہت بیرہمی دکھاتی ہے یہ حکومت موجودہ کشمیر کے اندر عرصے سے بہت تشدد جاری ہے شدد یعنی کشمیر و فلسطین کی صورتحال ایک جیسی مشابہ ہو گئی ہے جس طرح وہاں ہر روز فلسطین میں قتل و غارت ہے اسی طرح کشمیر کے اندر ہر روز قتل و غارت ہے اور جس طرح فلسطین کے اندر اسرائیل نے یہ پالیسی اپنا ہی ہوئی ہے انہوں نے نام رکھا ہوا ہے موشت اہنین یعنی فلسطینیوں کو ہم نے لوہے کا مکہ اہنی مکہ سے جواب دینا ہے ان کے نعرے کو بھی مکہ سے جواب دینا ہے ان کے احتجاج کو بھی مکہ سے جواب دینا ہے ان کے حقوق کو بھی لوہے کے مکہ سے اہنی مکہ سے جواب دینا ہے یہی پالیسی اب ہندوستان نے امنا لیے کشمیر کے لیے ہم موشت آہنی آہنی موقع سے کشمیریوں کو جواب دینا ہے اور تشدد بہت وسیع پیمانے پر ہوا ہے کشمیر کے اندر انچاند گزشتہ مہینوں میں اور اب زیادہ امکان ہے چونکہ اب وہاں جو سیاسی نظام تھا اب حکومت ختم ہو گئی ہے اب مرکزی حکومت جو ہندوستان کی ہے اس کی طرف سے گورنر راج ہو جائے گا جب تا کلیکشن نہیں ہوتے اور دوبارہ حکومت نہیں بنتی یہ گورنر راج ہو جائے گا گورنر راج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہاں جو افواج ہیں یا فورسز ہیں ان کی حکومت ہوگی اور وہ اب کھلے بندوں خصوصی احکام ہوتے ہیں گورنر راج کے عام معمولی سیاسی ڈہمچے کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں یہ قسم کا نیم مارشلہ ہوتا ہے گورنر راج یہ ذہر لگتا ہے کہ کشمیر کے اندر یہ اس فضاء بننے والی ہے انہوں نے کشمیر کو اس طرح کچلنے کا تہیہ کیا ہوا ہے کہ ان کو اس طرح سے کچل دو فلسطین اور کشمیر دونوں کو کہ ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہو یعنی نسلی ختم کر دو اسرائیل اور فلسطین اور کشمیر کے بارے میں رائے حال یہ ہے کہ جب تک جس طرح بہت سارے لوگوں نے یہ سیاسی تفسرہ نگاروں نے اور اخباری کالم نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ فلسطین کی آواز کبھی بھی نہیں مٹے گی آخری فلسطینی بھی جو موجود ہوگا وہ بھی ایک قد ایک علامت ہوگا اس کا ہونا ہی اسرائیل کے خلاف احتجاج ہے اسرائیل اس دن آسودہ ہو سکتا ہے جس دن ایک فلسطینی روح زمین پر نہ ہو جب تک ایک فلسطینی زندہ ہوا اسرائیل کے لیے چیلنج ہے یہی الکشمیر کا بھی ہے جب تک آخری کشمیری موجود ہے یہ مسئلہ رہے گا اور یہ اتنے ظالم ہیں وحشی ہیں کہ انہوں نے تہیہ کر لیے کہ ہم ختم کر دیں گے کوچل دیں گے جس طرح فلسطینیوں کو نکال باہر کیا ہے ابھی باہر کیمپوں میں ہی جہاں جہاں ہیں ان کو ختم کر دیں گے اسی طرح کشمیریوں کو بھی جہاں جہاں ہیں وہاں ان کو ختم کر دیں گے لیکن یہ شیطانی طرح تاریخ میں بار بار ایسے ظالم آئے ہیں جنہوں نے ایسے ارادے کی یہ خلق خدا کو ختم کرنے کا لیکن وہ خود عبرت کا نشان بنے ہیں بلکہ یہ خود ان کی نابودی کی علامت ہے اب فلسطینیوں نے جس طرح سے مقابلہ شروع کیا ہے اپنی سرزمینوں کی طرف بازگشت کی تحریک جو ہے یہ انشاءاللہ اب اسی مرحلے میں جا کر اختتام پذیر ہوگی جب واقعی نہیں اپنی سرزمینوں میں آ جائیں گے اور اس دن سہیونسٹوں کو کوئی زمین نہیں ملے گی رہنے کے لیے یہی کشمیر کے اندر بھی انشاءاللہ تقرار ہونا ہے کہ کشمیریوں نے اپنا حق لینا ہے کشمیر نے جو بھی ان کا دینی حق ہے الہی حق ہے جو بھی ان کا انسانی حق ہے وہ اس کے حق دار ہیں ظلم و جبر سے کبھی بھی یہ حق ختم نہیں ہوتا یہ سلسلہ جاری ہے بڑی بڑی طاقتیں فرعون، نمرود اور شداد بڑے بڑے جبار آئے تاریخ میں اقوام کو ختم کرنے کے لیے لیکن وہ خود عبرت کا نشانہ بنے ہیں انہیں بھی اسی سے عبرت لینے کی ضرورت ہے اور خصوصاً جو ان دونوں قضیے کشمیر و فلسطین دنیا اسلام کے جانب سے ان کے ساتھ نہایت منافقت بڑھ دی گئی ہے بہت بڑی منافقت ان دونوں کے ساتھ ہوئی ہے کشمیر کے ساتھ بھی اور فلسطین کے ساتھ بھی اگر یہ مسئلوانوں کی منافقت نہ ہوتی تو یہ دونوں اتنے دردناک زخم نہ ہوتے پیکرے اسلامی کے اوپر اور آپ یہ دونوں زخم بن چکے ہیں بڑے گیرے تکلیفتے زخمیں فلسطین اور کشمیر دونوں اور دونوں کی عمریں ایک جیسی ہیں جس دن فلسطین کا زخم لگا اسی دن کشمیر کا بھی لگا یعنی ستر سال دونوں کو ہو گئے ہیں ستر سالہ قدیم زخم ہیں یہ پیکرے امت اسلامی کے اوپر اور وہ خائن وہ مجرم وہ چنایتکار جنہوں نے یہ زخم لگائیں وہ عرب حکمران ہیں ابھی باقیدہ طور پر عربوں نے اعلان کر دیا بس ہم باہرین نے اعلان کر دیا ہے اسرائیل کے ساتھ سب سے پہلے سفارتی تعلقات کا کرنے کے بن سلبان نے کہا ہوا ہے کہ ہمارا سب سے قریبی دوست ایران کے خلاف اسرائیل ہے باقی ممالک بھی سارے اردن جس طرح پہلی خیانت اردن کے ذریعے سے ہوئی تھی اب دوبارہ اردن پھر ابھی اردن کا پادشاہ امریکہ گیا ہوا ہے ٹرمپ کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے یہ ملعون اور وہاں جا کر دوبارہ پھر بڑی خیانت جس طرح پہلی خیانت ہوئی تھی اور مصر نے خیانت کی اور اسرائیل کو قبول کیا تسلیم کیا اور رسوائی ہوئی دوسری خیانت بھی اردن کے وساطت سے ہوئی اس کے باپ نے شاہ حسین نے پہلے خیانت کی اب یہ عبداللہ گیا ہوا ہے اس کا بیٹا دوسری خیانت یا اس پہلی خیانت کو تکمیل کرنے کے لیے اسرائیل کے حاکمیں یہ ملعون اکمران عرب خیانتگار انہوں نے یہ زخم گہرے لگائی ہیں اور خدا نے انشاءاللہ ان سب کو ان کے آقاؤں سمیت شیطان سمیت ٹرم سمیت برطانیہ سمیت خدا نے ان کو زلیل و رضوہ کرنا انشاءاللہ